بولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں ایڈیوکیٹرز کاؤنسلرز این تھریپیس کا بھی میں ممبر ہوں اور ان تمام کے اداروں کی جو انٹرنیشنل اداری ہیں جو سیکشل ہیلٹ پر کام کرتے ہیں ان کی ممبرشپ کا مجھے سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہونے والی سیکشل ہیلٹ کے اوپر جو رسرچ ہے وہ ڈریکٹلی مجھ تک پہنچ جاتی ہے اور میں اپنے کلائنٹ کو زیادہ سے زیادہ بینیفٹ دے سکتا ہوں اور زیادہ سے زیادہ میں ان کے معاملات کو سمجھ کر جو موجودہ د اور کے مطابق جو میڈیکیشنز ہیں جو ٹریٹپنٹس ہیں جو تھریپیز ہیں ان کے مطابق میں کو سروس پروائیڈ کر سکتا ہوں اس کے علاوہ الحمدللہ ہمارے پاس موسٹ ایڈوانس ڈیاغنوستک ٹیکنالوجی ہے جس میں الٹرا ساؤنڈ ہے جس میں ڈاپلر ہے جس میں لیبورٹری ہے اور جس میں ہمارے پاس ایک موسٹ ایڈوانس کوانٹم ٹیکنالوجی بھی ہے جس کے ذریعے کہ ہم فل باڈی سکین کر لیتے ہیں علاوہ ہی ہمارے یہاں پر جو انٹ سروسیز ہیں جن میں شاک ویف تریپی ہے پینائل فیلرز ہیں پی شاٹ ہے مایکرو کرائن پینائل سکن ریجنویشنز وغیرہ ہے اور انشاءاللہ بہت جلد پینائل ایمپلائنٹ میں ہم لوگ شروع کرنے والے یہ تمام سروسیز یہاں پروائیڈ کرتے ہیں کیونکہ ایڈی ارکٹائل ڈس فنکشن یا پی ای پری میچور ایجوکلیشن آج کے اس معاشرے میں جب ہمارے پاس غزہ صاف نہیں ہے جب ہمارا انوائرمنٹ صاف نہیں ہے جب سٹیس بہت زیادہ ہے جب ہماری ڈائیٹ ایسی نہیں ہے جو ہمیں وہ تمام چیزیں پروائیڈ کر سکے جو ہماری سیکشل ہیلتھ کے لیے ضروری ہیں اس وقت یہ معاملات یہ ایشوز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور یہ ایشو خالی ایک پرسن کی ذات تک نہیں ہوتے جس کے ساتھ یہ بیماری ہوتی ہے یا یہ ڈیزیز ہوتی ہے یا جس کو ہم لیک اف انرجی کہتے ہیں وہ ہوتی ہے بلکہ اس کی پوری فیملی سے متاثر ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ جب وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر پات ہے تو یقینی طور پر گھر کے معاملات ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو ہمارا جو شعبہ ہے جو سیکسالوجی کلاتے ہیں یہ بنیادی طور پر تمام شعبہ جات جو میڈیکل کیوں ان سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے جس میں جو سیکسالوجیسٹ ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس نے سیکالوجی پڑی ویو پھر اس کے بعد وہ آکے دیکھتا ہے کہ اس کے سیکالوجی کل جو ایشوز ہیں کیونکہ ایک بڑا حصہ جو ہوتا ہے سیکچول ایشوز میں وہ سیکالوجی کا ہوتا ہے سیکالوج جو ایشوز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو بھی پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد ہم سیکچول لائف کو پڑھتے ہیں پھر کیوں کہ یہ کوئی ڈزیز نہیں ہے بیماری نہیں ہے تو پھر اس کی جو سیمٹمز آ رہے ہوتے ہیں جو سائنز آ رہے ہوتے ہیں ان کو ریکور کرنے کے لیے ہم لوگ پھر جو میڈیکیشنز ہوتی ہیں ہم میڈیکیشنز بھی نہیں کہنا چاہیے جو ہماری انرجی ریکوری ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں جس میں جن چیزوں کی کمی سے ایشوز پیدا ہوئے ہیں ہم ان کو ریکور کرواتے ہیں جس سے ہمارا کلائنٹ الحمدللہ تین سے چار ماہ میں ایک بھرپور اپنی ازدواجی زندگی دوبارہ گزارنے کے قابل ہوتا ہے تو تمام چیزوں کو اگر ہم لوگ میجر کریں جو کہ ہماری روٹین کے معاشرتی لائف ہے تو اس میں فرد ہی معاشرہ ہوتا ہے اور جب فرد ڈسرب ہوتا ہے وہ خود بھی ڈسرب ہوتا ہے اپنی فیملی کو بھی ڈسرب کرتا ہے اور فیملی جو کہ اس کی مطلب ہے زوجہ ہے جو اس کی جو پارٹنر ہے وہ جب ڈسرب ہوتی ہے تو پورا گھر خود بخود ڈسرب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو الحمدللہ سکسالو جی کو یہ عزاز آسیل ہے کہ ہم صرف ایک پرسن کا علاج نہیں کرتے بلکہ پوری فیملی کا علاج کر رہے ہوتے ہیں اور پوری فیملی کو ہم بینیفٹ دے رہے ہوتے ہیں تو پی ای یا اریکٹائل ڈسفنکشن اس کے علاوہ جو جتنی بھی ادرز اس کے ساتھ لیٹری چیزیں ہیں الحمدللہ ان تمام کا علاج اب دنیا میں موجود ہے اور ہمارے ابھی موجود ہے ہم لوگ اس کو پروائی کرتے ہیں اور اللہ کے حسان سے بہترین رشو ہے ہمارے کلائنٹس کی ریکاوری کا تینکیو بری مچ موسیقی موسیقی